جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل کس کمپنی نے نکالا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ روائلٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک ایسا بھی گھر ہے جو دکھنے میں ڈانس کرنے جیسا دکھے اب تک کا سب سے زیادہ کون سا موبائل بھی کا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا بھی بیلڈنگ ہے جو دکھنے میں ادھر دھنوس جیسا دکھتا ہو جی ہاں دوستو اس طرح کے ایمیجنگ اور انٹریسٹنگ فیکٹ کو جاننے کیلئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل نولیج ٹیوی کو سبسکرائب کریں اور بگل بھلا بھی لائکن جو دبائیں فیکٹ نمبر سیکس کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون کس کمپنی نے لائے تھا پر اس کا انسر آپ کو پتا ہی ہوگا کہ وہ ہے موٹرولا جو تھرڈ اپریل 1973 میں لائے تھا پر اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر ٹچ اسکل موبائل فون کی بات کروں تو وہ تھا کچھ اس طرح کا جو دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون آئی بی ایم نام کی ٹیکنالوجی کمپنی نے اسے نائنٹی نائنٹی ٹو میں لونچ کیا تھا اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون بنانے کا کلیڈٹ موٹرولا کو جاتا ہے پر اس میں سب سے پہلا ٹچ اسکل موبائل فون بنانے کا کلیڈٹ آئی بی ایم کو جاتا ہے لندن یورکے میں دیگر کی نام ایک بیلڈنگ ہے جو دیکھنے میں کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے دنیا کے ایمیجنگ اسٹریکچر میں سے ایک ہے اور یہ دیکھتا ایسا ہے جیسا مانو گے سہر کے بیچ و بیچ میسائل کھرا ہے دیکھنے میں واقعی کمال کا لگتا ہے فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی میں جو سو آتا ہے اور اس میں جو سنگر ہوتے ہیں یہ روائلٹی کے دورہ کماتے ہیں اب دیکھیں روائلٹی ہوتا کیا ہے مانا کہ آپ نے کوئی گانا گایا یا مووی بنایا یا کسی سیریل میں کام کیا اور وہ ہیٹ ہو گیا اور وہ سو چلتا رہا ابھی تو دیکھایا جا ہی رہا ہے لیکن بیس سال بعد بھی اگر دیکھایا گیا تو اس کا ریوینی ملتا رہے گا یہاں تک کہ اگر وہ بہت زیادہ ہیٹ وہ تو پچاس سال بعد بھی اس کا ریوینی ملتا رہے گا آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ روائلٹی کے ثروی کماتے ہیں اور اسی طرح نورمن گرین بوم نے ایک دن سوچا کہ بیٹھے بیٹھے کیا کریں کیا کریں تب اس کے دماغ میں آیا کہ ایک گانا لکھوں تب انہوں نے پندہ منٹ بیٹھ کر ایک گانا کا اسکرپ لکھا اور اس گانا کو گاہ بھی دیا اور اس گانا کا نام تھا اسپریٹ اندہ اسکائی اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گانا اتنا ہٹ ہوا کہ پچاس سال تک اسی گانا کے کمائی پر جی رہے ہیں یعنی اس گانا کے روائلٹی پر نورمن گرین بوم چی رہے ہیں فیک نمبر تری فونس کی بات کریں سب سے زیادہ بکنے والا فونس کونسا ہے تیہاز میں یعنی اتنے سارے فونس ہیں جیسے آئی فون گالیکسی سامی اور نارمل فونس بھی اور جتنے بھی ہائی ریٹ کا ہو یا لو ریٹ کا جتنا بھی فونس ہے اس میں سب سے زیادہ بکنے والا فونس کونسا ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہیسٹری میں سب سے زیادہ کونسا فون بک رہا ہے کروڑوں کی سنکھیا میں یہ لشت دیکھ سکتے ہیں آپ ٹاپ سیلنگ آف موبائل فونس ناکیا کا گیارے سو موڈل جو کی سال دوہزار تین میں لانچ ہوا تھا جو کی دھائی سو میلین یونٹ بکا تھا اور ناکیا کا گیارے سو دس موڈل یہ بھی دھائی سو میلین یونٹ بکا تھا یعنی پچیس کروڑ یونٹ آئی فون سیکس اپل کمپنی کا یہ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے پھر ناکیا کا ہی بہت سارا آتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو پھر سیمسنگ کا آتا ہے پھر دنیا میں سب سے پہلی موبائل کمپنی موٹرولا کا نمبر آتا ہے وہ بھی گیاروے نمبر پہ یہ تھے آج تک کے ٹاپ سیلنگ موائل فونس فیکٹ نمبر ٹو دے گیٹوے آرچ نام کا یہ ایک بیلنگ ہے جو دیکھنے میں اندر دھینوس کی جیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کونے سے نکلتا ہے اور یہ اس کونے تک مڑ کے آیا ہے اگر آپ اس کے اندر جاؤ گے تو آپ کو اوپر جانے کے لئے لیفٹ رہے گا اور اس میں اوپر کمڑے بھی ہیں پر باہر سے دیکھنے پر کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اور یہ سائٹ لویس یو ایسے میں ہے فیکٹ نمبر ون ڈانسنگ ہاؤس ٹینگ کی کی ڈم ہوتل نام کی یہ ایک ہوتل ہے اس کا اسٹریکچر ایسا ہے جیسے مان لو کی ہوتل ڈانس کر رہا ہو یہ دنیا کی سب سے ایمیجنگ ہوتل میں سے ایک ہوتل ہے لیکن ہوتل کے اندر سے کچھ ایسا نہیں لگے گا کہ ہوتل ٹیرہ میرا ہے بلکل نورمل سا لگے گا پر باہر سے اسے دیکھنے پر بہت ہی یونیک لگتا ہے جی ہاں دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں پھر ملتے ہیں گلے ویڈیو میں